بلال صاحب لیکن یہ ووٹ کو عزت دو کہ نعرہ آپ نے بھی بڑا لگایا تھا یہ بنیادی بات گھوم پھر کے وہی پہ آتی ہے اس ووٹر کو عزت دینی ہے جو آپ دیتے نہیں ہے آپ کو سوٹ کرتا تھا اس وقت تو نعرہ لگایا اب یہ آپ نے بھی چھوڑ دیا ہے اس فیصلے نے شاید دوبارہ اس ووٹر کو عزت دینی ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ آج بھی اب پی ٹی آئین ہے اور ہمارا نعرہ جی وہیں پہ قائم ہے ہم اسی طرح ہی قائم ہیں جی بالکل اس میں آئی ڈونٹ تینک ہماری اس اینڈ سے کسی بھی قسم سے کسی بھی قسم کا کوئی آٹ فرمی کو ختم نہیں ہو گیا تھا ہمیں دیکھئے ہم نے الیکشن لڑا ہے ہم تو خود مطمئن نہیں ہیں جس تعداد سیٹوں کے ہمیں ملی ہے مگر دیکھئے جہاں تک بات ہے ان سیٹوں کی دیکھئے پی ٹی آئین نے خود آنکھیں کھول کے سنی اتحاد کانسل جوائن کی یہ جانتے ہوئے ان کے قانون دان بڑی اپنی طرف سے سارے وکلہ انہیں فرنٹ روپے بھی بٹھائے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ان کو یہ سمجھ نہیں آری تھی یہ بات اس کے بعد انہیں شور مچائے نہیں جی ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل نے کوئی سیٹ کوئی الیکشن کنٹیس نہیں کیا جنرل سیٹ پر وہ کوئی ان کے لوگ جوائن نہیں کیا مستور صاحب نے گلشتہ روز اس کیو پر بھی ابزرویشن دیو کہتے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو انہیں بتانا چاہیے تھا پہلے انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی ڈیکلیر کیا سنی اتحاد کانسل کو پھر کہا کہ نہیں تمہیں ریزر سیٹیں نہیں ملیں گی تو وہ کہتے ہیں آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا ہمیں نہیں دیکھئے تو یہی دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اس طرح تو اب فل کورٹ ہے دیگر ریمارکس آئیں گے روزانہ اس طرح چلیں گے سپریم کورٹ نے اب ان کا تو کلیم سر آپ نے ان کی سیٹیں لیوئیں اب یہ سیٹیں ہاتھ سے جائیں گی تو آپ پروڈکلی بہت دہمی جو گئے نہیں دیکھئے ہم نے کوئی سیٹیں دیکھئے 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 بات یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ان سیٹ کا ایک فیڈ ڈیسائیڈ ہوا الیکشن کمیشن نے تائی ان کیا کہ سنی اتحاد کانسل کی نہیں بنتی اور اس کے بعد جو درمیننگ جماعتیں تھیں پارلیمان میں ان کو سیٹ سالوکیٹ کی گئی اب آج دیکھیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زہر بیعث ہے اگین آئی ویل سی دس اور پی ٹی آئی کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ میں ان شوز پر بیٹھاؤں یہ جانتے تھے کہ یہ ایشو ہے اس کے باوجود یہ اس میں کہ ان نے کہا آج سنی اتحاد کانسل جوائن کر لو کل اس چیز کو ہم دیکھیں گے